دنیا کے چالیس مختلف ملکوں سے امریکہ آنے والے ان بچوں کی عمریں کچھ زیادہ نہیں ہے مگر دنیا کے سات برعظموں سے ساتوں سمندر پار کر کے یہ امریکہ ایک بہت بڑا تعم کرنے آئے ہیں وہ کام جو شاید ان کے ملکوں کے سیاسی رہنما اور سفارتکار بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کر سکے یہ سٹوڈنٹس پروگرام کے تحت امریکہ آئے ہیں اس کا نام ہے ییس پروگرام ییس یعنی یوٹھ ایکسٹینج ان سٹڈی پروگرام دو ہزار تین میں شروع کیا گیا تھا ییس پروگرام امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت تعلیمی اور ثقافتی تبادلے کا ایک خاص پروگرام ہے جس کے تحت دنیا کے مختلف ملکوں سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے نوجوان ایک سال کے لیے امریکہ آتے ہیں وہ امریکہ آ کر ایسے امریکی خاندانوں کے ساتھ ایک سال تک قیام کرتے ہیں جتکہ اپنے بھی اسی عمر کے بچے ہو اور جو اپنے گھر میں کسی مختلف ملک کے نوجوان ایکسٹینج سٹوڈنٹ کی میزبانی کرنے میں خوشی محسوس کریں یہ طلبہ جن امریکی گھرانوں کے ساتھ ٹھیرتے ہیں انہیں خوب جانچ پڑتال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے ہم پہلے یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی طالب علم کی میزبانی کسی غلط مقصد سے نہیں کرنا چاہتے سٹوڈنٹس ان کے گھر محفوظ رہیں گے وہ واقعی کسی غیر ملکی طالب علم کی میزبانی کے لیے پرجوش ہیں وہ طالب علم کو نئے ماحول اور اس کی امریکی سکول اور ٹیچرز کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے پوری رہنمائی فرام کریں گے ہم ان بچوں کو انہی امریکی سکولوں میں بھیجتے ہیں جو غیر ملک سے آنے والے بچوں کو بھرپور تعلیمی اور غیر نسابی مواقع مہیا کرنے کو تیار ہم نے سٹیٹ دپارٹمنٹ کے لیے ییس پروگرام کے منجر کیون بیکر سے پوچھا تاکہ غیر ملکی طلبہ کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی پیشکش کرنے والے امریکی والدین کو کس قسم کی سکریننگ سے گزارا جاتا ہے ان والدین کو ایک درخواست فارم بھر کے دینا ہوتا ہے جس میں انہیں اپنے خاندان اور گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد لکھنی ہوتی ہے پتانا ہوتا ہے کہ جس ایکسچینج سٹورنٹ کی وہ میزبانی کرنا چاہتے ہیں وہ کس ماحول میں رہے گا کیا اس کا الگ کمرہ ہوگا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان امریکی والدین کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ تو موجود نہیں انہیں اپنی گلی محلے میں رہنے والے ایک یا دو ہمسائیوں کی تحریری سفارش بھی فرام کرنی ہوتی ہے جو گواہی دیں گے کہ کوئی غیر ملکی سٹورنٹ ان کے گھر میں رہے تو محفوظ رہے گا پاکستان سے یس پروگرام میں حصہ لینے والے طلبہ کا انتخاب کرتا ہے ایک نون پروفٹ ادارہ آئی ارن پاکستان جو ملک بھر کے مختلف حصوں میں مہنگے سکولوں کے بجائے اوسط درجے کے سکولوں سے رابطے کر کے پروگرام میں حصہ لینے کی دعوت دیتا ہے ہر سال مائی کے آخر میں یس پروگرام کے بارے میں اخبارات میں اشتہار شائع کیے جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اس کی پریلیمنری اپلیکیشن ہوتی ہے اخبار میں اشتہار دیے جاتے ہیں بچوں کو ویب کا ایڈرس دیا جاتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ بھیج سکتے ہیں جس سال وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کم از کم پندرہ اور زیادہ زیادہ سترہ سال کی عمر ان کی ضرور ہونی چاہیے ابتدائی مرحلے میں منتخب ہونے والی طلبہ کو انٹرویو کے مرحلے میں فائنل سیلیکشن سے گزرنا ہوتا ہے انٹرویوز میں ہم بچوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی موبیلیٹی ہے اتنی صلاحیت ہے کہ یہ بلکل ایک نئے ملک میں اننون فیملی کے ساتھ انجانے ایک کوئی فیملی یہ وہاں جا کے ان کا گزارہ ہو جائے وہ رہ لیں وہ کتنا زیادہ اپنے ملک کے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں اس لئے کہ ان بچوں کا جو اصل میں ان کا کردار یا ان کا کام جو امریکہ میں جا کے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سفارت کا کام انجام دیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ان بچوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے جو کسی جسمانی معذوری یا کمی کا شکار ہوں آپ کی توسط سے ضرور یہ چاہوں گی کہ ان والدین تک میرا پیغام پہنچے جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول جاتے ہیں پڑھتے لکھتے ہیں لیکن جسمانی طور پر معذور ہیں آپ اپنے بچوں کو پلیز اپلائی کرنے کے لیے کی اجازت دیں اتنے سخت اور طویل سیلیکشن پروسس سے گزرنے کے بعد ان بچوں کی امریکہ روانگی سے کچھ ماہ پہلے آئی ارن پاکستان کے تحت کراچی پشاور اور اسلام آباد میں ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں جن میں طلبہ کی انٹر پرسنل سکلز بہتر بنانے پر توجہ دی جاتی ہے ان ورکشاپس میں بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی شرکت کرتے ہیں ہم لوگ پوری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ہمارا پری ڈپارچر اورینٹیشن ہے جانے سے پہلے ان کا پورا پری ڈپارچر اورینٹیشن کا ایک بڑا ہی ویل ڈیزائن آرٹیکلیٹڈ قسم کا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں ان بچے یہ بچے پوری ایک تربیت سے گزرتے ہیں جس میں ان کو ریسرچ سکل ہم سکھاتے ہیں ان کو کمیونٹی سرویس سکھاتے ہیں ان کی انگلش بھی امپروف کرتے ہیں ان کو امریکن سکولوں کے بارے میں وہاں کے خاندانی نظام کے بارے میں وہاں سکول وہاں کمیونٹیز وہاں کے لاؤ ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں پروگرام میں شرکت کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ درخواستیں صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختون خاص سے محصول ہوتی ہیں اس سالی ایس پروگرام پر امریکہ آنے والے پاکستانی طلبہ میں ساٹھ فیصد لڑکیاں ہیں ہمارے بچے ہمیشہ اسکولوں میں جن بھی امریکن اسکولوں میں گئے ہیں اور خاندانوں میں گئے ہیں وہ انہیں آج تک یاد کرتے ہیں ہمارے بچے پڑھائی میں بہت اچھے باروں ہوتے ہیں تقریباً ہر سال چالیس فیصد بچے ہمارے آنر رول لے کر آتے ہیں آنر رول امریکہ میں آپ سمجھیں کہ فرسٹ آتے ہیں وہ بھی صرف فرسٹ اسکولوں میں نہیں پوری ڈسٹرکٹ میں فرسٹ آتے ہیں موسیقی they are really interested like really to know that Pakistan میں اور جو مسلم ہیں وہ صرف طالبان ہیں یا ہم ہیں اور جب وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں like smiling and like really want to know and talk to people so I must say کہ آپ دیکھے ہیں میرے کپڑے hey can you just show my shirt close it so I must say کہ ادھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ جیسے ہی کپڑے پہن یہ جو پٹیالہ شلوار ہے میری گورنمنٹ ٹیچر نے مجھے بولا ہے کہ ان کو دو چاہیے one in black and one in white so that's kind of like موسیقی